گوڈ مورننگ فرینڈز ویلکم اگین آن می یوٹیوب چینل ٹریویل وید سنجے تو دوستوں ابھی ابھی ہم چل رہے ہیں دیکھئے آوٹر لخنو کے سیتاپور روڈ ایریا میں اور سیتاپور روڈ ایریا سے ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے پہلے پوائنٹ کی طرف موسم بہت زبردست ہورا ہے گرم ہونے لگا ہے صبح صبح ہی ابھی صبح کے بج رہے ہیں لگ بک ساڑھے دس لیکن گرمی اپنے پورے شباب پہ ہے لیکن دوستوں چونکہ ہم نے قسم کھائی ہے آپ کو لخنو گھومانے کی تو اپنے کمیٹمنٹ کو پورا کرتے ہوئے ہم نکل پڑے ہیں اپنے گھر سے اس بہترین نظارے کے ساتھ جو کی ہے آوٹر لخنو کا سیتاپور روڈ کا ایریا تو چلیے چلتے ہیں ڈالی گنج ہوتے ہوئے سب سے پہلے پرانے لخنو کی پہلے ڈیسٹینیشن پر اور پہلی جھلکی کے لیے تو دوستوں ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھئے گا اور اگر پسند آئے تو پلیز 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 ایک لائک کرئے گا چینل کو سبسکرائب کرئے گا ٹیول ویسن جو اور شیئر جرور کرئے گا اور مجھے رہے گا آپ کے کمنٹس کا بے سبری سے انتظار تو چلیے نکلتے ہیں فٹا فٹ گوڈ بارننگ فرینڈز تو دوستوں کل کے میرے پریویس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ہم پہنچ گئے تھے لکنو اور اس کے بعد میں کچھ گاڑی کے رم وغیرہ میں بھی ایشو آ گیا تھا تو اس کے اوپر میں نے ایک ایڈی کیٹڈ ویڈیو بھی بنائی ہے وہ دونوں ویڈیوز اگر آپ نے نہیں دیکھی ہیں تو آپ اوپر آئی بٹن میں جا کر کے لنک میں دیکھ سکتے ہیں اور اب صبح صبح ہم نکل پڑے ہیں ابھی سیتہ پور روڈ کے اوپر چل رہے ہیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں لکنو کے کچھ بہترین پلیسز پہ آپ کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں دکھانے کے لیے تو ہمارا پہلا جو ڈیسٹینیشن ہے وہ ہونے والا ہے لکنو کا بڑا امام باڑا تو ابھی ہم جا رہے ہیں دوستوں بڑا امام باڑا اور بڑا امام باڑا جانے کے لیے لانا پڑتا ہے لکنو کے پرانے لکنو والے ایریے میں یعنی کی چوک والے ایریے کے آس پاس کے ایریہ اور لکنو پہچانا بھی چاہتا ہے اپنے اس ایریہ اور اس کلچر کے لیے اس لینگویج جو کی اور وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے وہاں دیکھ کر کے آپ کو پتا لگ جائے گا کہ آپ مہن چکے ہیں اس کی لکنو میں کیونکہ یہ ایریہ جو ہے وہ تو نیو ڈبلپڈ لکنو ہے جو کی کافی بات میں ڈبلپڈ ہویا ہے سامنے کے ساتھ ساتھ تو ابھی ہم تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے پورانے لکنو کے ایمام باڑے میں اور وہاں سے پھر آپ کو آس پاس کے اور بھی بہت سارے منومنٹس دکھانے والے ہیں آج تو دوستو ویڈیو میں اینڈ تک جنور بنے رہی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی انٹریسٹنگ تو چلیے چلتے ہیں آپ کو لے کے چلتے ہیں اپنے ساتھ نوابوں کے شہر لکنو کی کچھ خوبصورت ڈیسٹینیشن پر تو انجوائے دا ویڈیو لکنو کے پککاپل اور یہ پککاپل انگریزیوں کے زمانے کا بنا ہوا ہے پہلے اسے لالپل کے نام سے بھی جانا زیادہ دیکھ رہی ہے آپ دونوں طرف دیکھ رہے ہیں جو ریلنگز جو ہے نا وہ یہ ریڈ کلر کی ہیں وہ سامنے پیلر دیکھئے ریڈ کلر کا دیکھ رہا ہے تو یہ ہے پککاپل اور اس پککے پل کو پار کرنے کے بعد میں ہم پہنچیں گے امام باڑے کے لیے اور رائیڈ سائیڈ میں جو ایریا ہے یہاں سے لیکن سامنے آپ کو ایک بیلڈنگ دکھنے لگی ہوگی وہ دکھ رہی ہے آپ کو امام باڑے کی بیلڈنگ چلیے ابھی کلاتے ہیں آپ کو درشن امام باڑے کے بھی دیکھیں آپ کی مجبور بنا ہوا ہے اتنا پرانا پل ہے لیکن ابھی تک پکا ہوا ہے تو دوستوں اسی کے ساتھ آپ سبی کا نبابوں کے شہر لقنو میں سواگت ہے اور ابھی ہمارے سامنے جو آپ کو بہت بڑی سی خوبصورت ہیریٹیج بلڈنگ دکھائی دے رہی ہے دور وہ ہے یہاں کا پرسد رومی گیٹ یعنی کی رومی دروازہ جو کہ آپ لوگوں نے بہت ساری فلمز میں پہلے بھی دیکھ رکھا ہوگا لیفٹ اور رائٹ سائیڈ میں ایک بڑی سی بہترین بلڈنگ دکھ رہی ہے جو کی ہے بڑا امام بڑا تو آئیے چلتے ہیں اس کے پاس یعنی ہم لوگ آ گئے ہیں دیکھو بڑے امام بڑے پہ اور بڑے امام بڑے پہ یہاں پر یہاں پر یہاں دیکھو یہ رکشے ملتے ہیں اور یہ رکشے سے آپ آس پاس کے کچھ جو نیر بھائی ایریاز ہیں وہاں پر یہ لوگ گھوماتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر یہی پر واپس چھوڑیں گے آپ کو تو ابھی جو ہم کو ملے ہیں دیکھو یہ ہمارے گائیڈ ہیں یہ ویجے بھائی ہے اور ویجے بھائی جو ہم کو کمائیں گے چار پاس ایریاز تو چلو ویجے بھائی ہم آپ کو دکھائیں گے رومی دروازے کے بارے میں بتائیں گے جو رومی دروازہ ہمارے لگنوں کی پیچان ہے بلوک ٹاور دکھائیں گے جو ہمارے انڈیا کا سب سے موچا گھنٹا گر اور دنیا کا دوسرا ساہی تالہ آپ دکھائیں گے جہاں اب آپ لوگ نہ آتے تھے محمد علی سا کا ستخندہ دکھائیں گے جو اپنی بیٹی کو چاند کو دیکھنے کے لئے بنوا رہے تھے یہ سب جگہ گھمانے ٹالانے کے بعد میں آپ کو ہم لکھنوں لیکن کاری گری بھی دکھائیں گے جہاں لڑکیاں کام کرتی گڑائی کے گھٹے گھٹیاں بناتی ہیں یہ سب جگہ گھمانے ٹالہ کے یہاں لائیں گے یہ جو تر سامنے کا عمارت دیکھ رہے ہو ٹھیک سامنے بنا ہوا ہے یہ عمارت رومی دروازے کے نام پہ جانے جاتی ہے کنہ راجہ ہوا ویجر بھائی کو ادھر بلالیا یار ان کی آواز نہیں آ رہی تھی رومی دروازہ رومی دروازہ یہ پہلا پوائنٹ ہے رومی دروازہ ہمارے لکھنوں کی پہچان ہے اس کی خوبی ہے بیلڈنگ ایک ہے نقصے دو ہیں ادھر سے دیکھنے میں تین دروازے چار منجل کا عمارت ہے اسی بیلڈنگ کو پلٹ کے ہم ہوس سائٹ سے دیکھیں گے تو ایک منجل ایک گیٹ ہو جائے گا بڑا نباب آسیپ الدولہ جنہوں نے امام بڑا بولولیا بنوایا ان کی بیگم کا نام تا رومی رومی کے نام سے جانا جاتا ہے رومی دروازہ بہت سارے ہندی فلموں میں اس کو دکھایا ہے گدر مووی دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے سنی دیول کا گدر ایک پریم کتھا گدر میں انڈیا پاکستان کا باڑا ریسی بیلڈنگ کو بنایا ہے لاہور پاکستان ادھر دکھایا تو ہندوستان ادھر دکھایا ہے لاہوری گیٹ اسی کو بنایا ہے ابھی گلابوں کتابوں انتا بچن کا ملی مایتہ اس نے بھی یہ سب دکھایا گیا ہے بہت سارے ہمارے چلیے رومی گیٹ کے بعد میں آپ چلتے ہیں کہاں لے کے چلتے ہیں مجھے بھائی دیکھنے ایک چلی بڑے امام بھاڑے سے مشکل سے پچاس ٹیٹر کی دوری پر یہ رومی دربا جائیے کافی فیمس پوائنٹ ہے یہ یہاں کا اور نیچے دیکھیں پورا انہوں نے کوئی روڑ بنایا ہے یہ ایک پلی میں توڑا ہیریٹیٹس لک دینے کے لیے مغلائی لک دینے کے لیے انہوں نے کوئی اسٹول کی روڑز بنایا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھو یار پیچھے دیکھیں ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ ہم رومی گیٹ جو ہے وہ سامنے سے تین دروازے اور پیچھے سے ایک تو دیکھیں یہ ہے یار پیچھے سے دیکھو بھائی فاسکو میں ایک دروازہ ہے ادھر سے جو کافی شاندار اور ایک منزل کا دکھ رہا ہے بیچ میں پورا سرکولر اسٹائل میں اور اگر ہم ایک سرے سے دیکھتے ہیں دوسرے سرے تگاہ کیا نیچرل ڈیوٹی ہے اور اس کے چاروں طرف کافی بڑے ایریے میں دیکھئے لگتا ہے کہ یار دوسری دنیا میں آگئے ہیں آپ یہ لکنو جو کہ ابھی ہم پیچھے سو میٹر پیچھے چھوڑ کے آئے تھے جہاں پہ کافی کنجیشن تھا بہت ٹرائفک تھا بھیڑ بھاڑ یہ وہ لیکن نیس ایریے کو دیکھنے کے بعد میں لگتا ہے کہ بھائی کتنا پہتری مبولا ایریہ جہاں پر بہت کم راؤڈ شاندار نظارہ تو اب یہاں سے دوستو اب چلیں گے نیکس پوائنٹ پہ جو کہ یہاں سے جسٹ کون سٹونز پرو پہ ہے بھیجے بھائی کچھ کہیں گے اس کے بارے میں یہ سر رومی دروازہ کہتا ہے کہ 1723 میں نباب آسی پتولہ نے اس کو بنوائی تھا لوگوں کو روجگار دینے کے لئے کیا کرنے کے لئے اچھا لوگوں کو روجگار دینے اس سمائے بھی روجگاری بنواتے اور رات میں تڑوا دیتے تاکہ مزدوروں کا کام دندہ چلتا رہے ان کو روزی روٹی ملتی رہے چلو یار دیکھو اس زمانے میں بھی لوگوں کے بارے میں اتنا سوچتے تھے لوہا لکڑی سمائے کچھ بھی استعمال نہیں بھائی مارتوں میں کہتے ہیں کہ دال چینی سکھاڑے کانٹا بھوڑ بکھر چھنا ان چیزوں سے عمارتیں بنائی گئی ہیں کیا بات بہترین کتنے سال قرآنی ہوگی یہ تین سو سال پرانی تین سو سال پرانی ہے بھائی عمارت یہ نواب صاحب دورہ بنائے گے نواب آسپود دولہ نواب آسپود دولہ نے بنائی چلیے کچھ سیلفی کلک کرتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں آگے تو ابھی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں امام باڑے سے تھوڑی دوری پر لگ بگ آدھا کلومیٹر کی دوری پر یہ ہے شاہی تالاب تو شاہی تالاب کے بارے میں یار جو ہمارے ریاض بھائی ہیں ابھی دیکھو آپ کو بتائیں گے تھوڑا بہت اور سامنے دکھ رہا ہے دیکھئے یہ گھنٹا گھر اس گھنٹا گھر کی گھڑی میں جو ٹائم بتا رہی صحیح بتاتی ہے تو یار گھنٹا گھر میں اچھا یہ ہے بھائی ریاض بھائی اور دیکھئے یہ ہے سامنے شاہی تالاب ایک طرح سے سنتے جائیں جو سامنے گول علی ویلڈنگ دیکھ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں ستھنڈا یہ بادثہ اپنی بیٹی کے چاند دیکھنے کے لیے بنوا دیتے عید بکریت مہورمتا جب اس کی چار منزل بن کے تیار ہوئی تھی تو ان کی بیٹی کی دیت ہو گئی تھی اٹھیک پر کے اسی مہورمتا جنڈگ کا کام جو پر ستم کر دیا گیا تا ورنہ یہ سات مالے کا ہوتا جیسے آپ نے کتور بنا دیکھا ہے یہ ویسے ہی ہوتا چار مالے بنے چاروں کے نقصے الگ الگ اور یہ ہے ساہی تالاب جو محمد شادر دلی خان نے بنوایا تھا اٹھارت و شکریت میں یہ نہانے دونے کے لئے یہ 300 سال پرانا تالاب ہے اور اس کا پانی کبھی نہیں سوکتا اس کے پیشے گھومتی ندی ہے ندی سے کنیکٹ ہے اچھا اور وہ جو دونوں بنے وہ دونوں چینجنگ روم سے کپلے چینجنگ کرنے کے لئے کیا بات ہے آج کے زمانے میں سویمنگ کوز ہوگا یہ رات میں چلتا ہے پونٹن نیوزیکل ہے کلر والا اس میں یہاں بہت بھر رہتی ہے اچھا اگر رات میں دوسرے نمبر پر آٹھا ہے اچھا ہنچائی میں ہنچائی میں نہیں جیسے پونٹن نیوزیکل یہ انگریزوں نے بنایا تھا 1881 میں یہ دیل سو سال پرانا ہے یہ جب سے بنایا گیا ہے اس کے آج تک کسی نے کوئی کام نہیں کیا یومانلیت کی دردہ بھی نہیں پوچھی ہوگی لیکن آج بھی یہ سلامت ہے اس کی پوری حیث ہے 221 ویٹ کی سب کو پر ٹاپ پر لکھے پنچھی لگائے جو ہوا کی دیسہ بتاتا ہے اچھا ہاں یہ ہوا ہوگی یہ ادھر گھوم جائے گا اس کا موشن دیکھے ادھر کو ہے تو یہ ہوا ادھر سے نچل رہی ہے اور جب یہاں تینگریز جہتے اس کو نکال لیندہ اب یہ 3 سال کا 11 کلو کا 2 میٹر کا جو گھومتا رہتا ہے اچھا ویڈ ویڈ ہے بھائی دیکھو سب سے اوپر اورکہ ویڈ ڈائریکشن بتاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو گھڑی چل رہی ہے یہ بھی ابھی تک چل رہی ہے ڈگڑ سو سال سے تو اس میں چابیوں بھی بھری جاتی ہے کیا اس گھڑی میں ابھی بھی بھرتے ہیں لوگ جب سرکاری کچھ پڑا دی ہوکی ہے تو سرکاری آدمی جاتا ہے اچھا اچھا مطلب اس آئی والے جاتے ہوں گے یہ یار جو شاہی تالاب ہے اس کے بغل میں یہ ہے آرٹ گیلری اور یہاں سے کچھ سیڑھیاں چڑھ کے آپ جا سکتے ہیں اوپر پکچر گیلری میں سامنے آپ کو دکھا ہے پکچر گیلری اندر کیمرہ ایلاوڈ نہیں ہے اس لئے اندر کی ویڈیوز آپ کو نہیں دکھا پاؤں گا لیکن کبھی آپ آئے تو یہاں پر بہت ہی خوبصورت 3D پکچرز جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں اندر کافی بڑا ہے یہ پکچر گیلری وہاں پر آپ وزٹ جرور کر سکتے ہیں اور جو ٹکٹ یہاں پر آپ کو 50 روپیز کا ملے گا وہ ٹکٹ جو ہے وہ ہر جنگ ہے یعنی کی امام باڑا بڑا امام باڑا چھوٹا امام باڑا اس کے علاوہ بڑے امام باڑے میں جو گھول گلیا وغیرہ کی جو ٹکٹ ہے وہ کمبائن ٹکٹ ہے ایکشلی میں یہ تو آپ کہیں سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں اور تھارے پوائنٹس وزٹ کر سکتے ہیں تو چلیے ہم کرتے ہیں اس کے اندر کا وزٹ اور آپ بھی کبھی آئے تو وزٹ جرور کریں ویڈیو ایویلیبل نہیں ہو پائے گی ابھی کیونکہ ایلاوڈ نہیں ہے اندر اور اس کے بعد پھر چلتے ہیں یہاں سے نیکس پوائنٹ سے آ گئے ہیں دیکھیں بڑا امام باڑا اور یہ جو سامنے آپ کو بہت ہی بڑا سا فشال گیڑ دکھا ہے یہ ہے رکلی میں بڑا امام باڑا تو آئیے چلتے ہیں اندر اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں بڑا ایوہ تو دوستوں دیکھیں ابھی ہم پہنچ گئے ہیں امام باڑے کے مین گیٹ سے انٹر کر کے اندر اور سب سے پہلے آپ کو دکھائی دیکھا دیکھیں یہ کتنا بڑا خوبصورت سالون اور سامنے جو آپ کو دروازہ دکھ رہا ہے ایکشلی میں وہ جائپور میں جیسے راجستان میں گیٹس بنے ہوئے ہیں اسی کے جیسا گیٹ بنا ہوا ہے اسی لئے اس کو شاید راجستان گیٹ یا سمتھنگ ایسے بھی کہتے ہیں جائپور گیٹ کہتے ہیں شاید اور اس مین گیٹ سے گسنے کے بعد اندر ہم پہنچیں گے امام باڑے کے مین پرانگر میں یعنی کی مین ہال والے ایریے میں جہاں پر کی ہے لیفٹ سائیڈ میں باوڑی ہے رائٹ سائیڈ میں جو آپ کو برز دکھائی دے رہا ہے بہت بڑا وہ ہے مسجد امام باڑے کے اندر اور سامنے ہیں مین ہال تو امام باڑا ایکچلی میں نواب آسفو دولہ نے دوستوں بنایا تھا اور ان سیڈیوں سے ہم جاتے ہیں بھول بلیہ کی طرف تو امام باڑا ایکچلی اپنے بھول بلیہ کے لئے بھی فیمس ہے اور یہ ہے امام باڑے کی مین چھت اس پوری بلڈنگ کا جو نرمار کروایا تھا وہ کروایا تھا نواب آسفو دولہ نے لگ باڑا سن سترہ سو چوراسی میں اور ایکچلی میں اکال جو بڑا تھا اس کی پریوجنہ کے انترگت بنوایا گیا تھا بہت بڑا اس میں بیچ میں ہال میں ایک گمبت ہے بہت بڑا جو کہ لگ باڑ پچاس میٹر لمبا ہے اور پندرہ میٹر کے لگ باڑ اونچہ ہے گمبت اور لگ باڑ اس کو بنانے میں اس جمانے میں دوستو پانچ سے دس لاکھ روپے کی لاکھت آگئی تھی سمجھئے اس زمانے میں جب باڑ دین سو چالیس سال پہلے اور اس کو پورا ہونے کے بعد بھی نواب صاحب اس پہ کافی پیسہ خرج کرتے تھے اس کے منٹیننس پر چونکہ یہ ایراکی نرمان شہلی میں بنایا گیا ہے اور وشال گمبن نمہ امارت دیکھنے کے بعد آپ کو مزا آ جائے گا بہت ہی شاندار ہے اور اسے محروم حسین علی صاحب کی شہادت میں ان کی یاد میں بنایا گیا تھا اس عمارت کو نواب آسفود دولہ کے دورا دوستو اگر آپ آتے ہیں کبھی یہاں تو جرور آئے ہیں یہاں پر دیکھئے میں ابھی ٹاپ فلور پہ ہوں اور یہاں سے پورا نرزارہ دکھائی دیتا ہے یہ مین ہال جہاں سے ہم ابھی گیٹ کی بات کر رہے تھے وہاں سے انٹر ہو کے یہاں پہ آتے ہیں یہ دیکھئے دکھ رہا ہے پورا زبردست مین ہال سامنے کی طرف جو مسجد دکھ رہی ہے وہ ہے یہاں کی فیمس لخنو کی فیمس مسجد چامہ مسجد کے شیب میں بنی ہے اور یہ ہے دیکھئے جو کی امام بارے کے اندر بنی ہوئی ہے مسجد جہاں پر ہندو دھرم والوں کے لئے جانے کی انٹری نہیں ہے نوٹ پرمیٹڈ ہے اور یہ امام بارے کی ایکچھلی میں تین فلورز میں بنا ہوا ہے تو یہ ہے امام بارے کی چھت سے آپ کو پورا لخنو کا شاندار نظارہ دکھائی دے گا تو دوستو اگر آپ کبھی لخنو آتے ہیں اور دیکھئے وہ سامنے دکھ رہی ہے میڈیکل کالیج کی پیلڈنگ تو یہ بھی کینگ جارج میڈیکل یونیورسٹی جو کی لخنو کی فیمس کے جی ایم سی ہے اور مین چھت یہ بہت بڑی ہے یہاں پر یہاں سے آپ کو لخنو پورے لخنو پرانے لخنو شہر کا نظارہ دکھائی دے گا جو کی اپنے آپ میں بہت ہی الٹیمیٹ اور خوبصورت ہے کنگورے دار یہ دیکھئے پورے کھمبے جس پہ ایک جیسی نکاشی ہے چاروں طرف اور کافی سیمیٹرکل بنایا ہوئے ہیں جو کی دیکھنے میں بہت ہی آئی کیچنگ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں تو دوستو یہاں پر بہت زیادہ ویڈیو بنانے کی پرمیشن ہے نہیں جتنے میرے دوارہ آپ شیئر کرتا ہوں تو آپ ان کا لفت اٹھائیے اور کبھی اگر لکھنو آتے ہیں تو دوستو امام بڑا آنا مت بھولیے جرور آئیے اور اس کو بڑا امام بڑا کہنے کے پیچھے سٹوری یہ ہے ایکچلی میں یہ بڑے امام صاحب کی یاد میں بنائے گیا اچلی امام صاحب جو تھے وہ دو بھائی تھے تو یہ بڑے امام بڑے کو بڑے امام صاحب کی یاد میں بنائے گیا ہے اس لئے اس کو بڑا امام بڑا کہتے ہیں اور چھوٹے امام صاحب کی یاد میں چھوٹا امام بڑا بنائے گیا تو ابھی ہم جب چلیں گے چھوٹا امام بڑا تب آپ کو سنائیں گے چھوٹے امام بڑے کی بھی سٹوری تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریے گا چنل کو سبسکرائب کریے گا اور پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں لخنو کے کچھ بہترین نظاروں کے ساتھ یہ ابھی نکل رہے ہیں بڑے امام بڑے سے اور سامنے لکھ رہا ہے رومی گیٹ اور اب ہم جا رہے ہیں چھوٹا امام بڑا اور لخنو کی اس نوابی ادا کا پورا لفت اٹھانے کے لئے ہم نے یہاں سے حیر کیا ہے دیکھو تانگا اور یہ دیکھئے چھوٹا امام بڑے کے اندر بھی چلیے چلتے ہیں تانگے سے موسیقی